لگاتار صبح سے ہم آج اس وقت کی بڑی خبر پر بنے ہوئے ہیں آسٹریلیا کے سڈنی کا جو سنکٹ ہے بندھک سنکٹ وہ لگاتار گہر آ رہا ہے پولیس کو یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ چوکلٹ کیفے کے اندر کتنے بندھک ہیں صرف ایک بندھوک دھاری کے ہونے کی ابھی تک خبر بتائی جا رہی وہاں لوگوں کو بندھک بنایا گیا ہے کیفے میں ایک بندھوک دھاری ہے پولیس نے پورے مارٹن پلیس علاقے کو گھیر لیا ہے بندھوک دھاری سے اب تک پولیس کا کوئی سمپرک نہیں ہوا ہے پولیس اسے آتنگوادی گھٹنا بتانے سے بھی انکار نہیں کر رہی ہے بندھوک دھاری کے پاس ایک جھنڈا بھی ہے لیکن جھنڈے کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس کے انوشار بندھوک دھاری کا ادیش بھی ابھی تک بالکل صاف نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے کیوں اس طرح کی حرکت کی ہے لگ بگ چالیس سے پچاس لوگ ہیں جنہیں بندھک بنایا گیا ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کوئی بھارتی ہے یا نہیں کیونکہ اس علاقے میں مارٹن پلیس علاقے میں کئی سارے بھارتیوں کے یہاں پر آفیسلز ہیں بزنس کچھ لوگ چلاتے ہیں حالانکہ یہ کمرشل ہب ہے لیکن کچھ لوگ یہاں پر رہتے بھی ہیں یہ ریسیڈنشل کچھ یہاں پر کمپلیکسز بھی ہیں آسٹریلیا کے پردھان منتری ٹونی آبارٹ نے بندھک کانڈ کو ایک چنتا جنہ گھٹنا بتایا ہے اس پر نظر بنائے رکھنے کی بات کہی ہے لیکن ساتھی ساتھ لوگوں سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو اس سنکٹ کے چلتے نہ روکیں سیڈنی میں پولس نے اس چوکلٹ کیفے کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے آسپاس کے علاقے کو خالی کروا لیا گیا ہے اور جو لوگ نہیں نکل پائے ہیں پولس نے ان سے ان کے آفیسلز میں ہی رکنے کے لیے کہا ہے یہاں پر ہاربن بریج ہے جسے پوری طرح سے بند کر دیا ہے لوکل ٹرینوں کی آواجہ ہی روک دی گئی ہے پورے علاقے کو خالی کر دیا گیا ہے نیو ساؤتھ ویلز پولس کے کمیشنر نے اپ سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کر پوری گھٹنا پر جانکاری بھی دی ہے سنیے یہاں کچھ دیگی ہے جانکاری بھی دیگی ہے جاں پہلے کمیشنر واقع ہے بیجر کمیشنر ہی روک دیگی ہے نمیشنر ہی روکس کمیشنر بھی دیگی ہے دیگی ہے بیجرے ملکنم مطفی نیوک پیسی مدید کردی ہے بیجرے تصور ویدیگی جاہاں ویدید کمیشنر سے کبیشنر جویرے دیگی ہے آسٹریلیا کے پردان منتری ڈونیا بارڈ بھی اس پوری گھٹنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھٹنا پر ہم پوری گم بھیرتا سے وچار کر رہے ہیں بیٹھ کے چل رہی ہیں ریشٹریلیا سرکشا سمیتی جو ہے وہ پوری نظر اس گھٹنا پر بنائے ہوئے ہیں بیٹھ کے بیٹھ 저 پر ڈیوز میں جاندی کے لئو MUZی из Kições ہم پوری Liberation کی مهم کے بعد صرف کرنی старتانی گھ preçoگری� یہ بڈیوز میں انتیار ہوگی کoupe بیٹھ کیoken sauces جای معجین gaspsatlبور ہے اس کا طرف구 طور پر نظرین کا پوری حلو گم بھی hes مو rappelہ دอยوگا ڈیوز میں ڈیوز میں بهралی دیتے نے کھين کا پوری ممنون قرسی dansی ممک صرف نہ شکریہ ہم اس وقت آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سیڈنی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنگھ موجود ہیں جو کی پوری اس گڑنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اگدم پاس میں جہاں پر یہ کیفے اس کے پاس ہی ہیں ڈاکٹر سنگھ پانچ گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں کوئی جانکاری اس وقت نہیں وہاں سے مل پائی ہے آپ کو دیکھتی ہے جیسا گورو سمنت جی نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے ای 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 پی ہے آسٹریلین فیڈل پولیس ہے نیو ساؤھ ویڈ پولیس ہے تو یہ یہاں پہ رننگ کمنٹی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بال ہم نے پھینکی تو اس میں اتنے اندان بن گئے نہیں 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 آپریسٹل میٹرز پہ جہاں پہ لوگوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہیں یا ہیں اس میں وہ بڑی سنجیدگی سے جانکاری دیتے ہیں میرے بچار سے جو لگ رہا ہے کہ کافی سمبھاؤنا ہے کہ they have more information پر وہ اس کو شیئر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ operational matters ہیں لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ جو آس پاس کی جانتا ہے اس کو سرچت کرنے کیلئے انہوں نے جام کر لیا ہے جو stores ہیں آس پاس کے جو buildings ہیں جو business ہیں جو banks ہیں وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ٹھیک کر لیا ہے آپ نے ایک سوال پجھا تھا یہاں کے وانت جی دوتا دوت سے کی سانجا سلیر سے کیا انڈینز وہاں پہ ہیں میں بتا دوں آپ کو اسٹلیا جو ہے ایک بڑا ہی سفل ملٹی کچھرل دیس ہے یہاں پہ ہر طریقے لوگ ہیں انڈینز بھی ہیں چینی بھی ہیں لیکن پرائیم منسٹر یا یہاں کا جو چیپ منسٹر ہے پریمیر یہ ان باتوں پہ نہیں جاتے ہیں کہ کتنے انڈین ہیں کتنے چینی ہیں ہم ہماری چنتہ ہے ڈاکٹر سنگھ آپ کی چنتہ تو ہے پر یہاں کی سیکیورٹی سسٹم کو اس بارے میں ٹائم ویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو تو اس لیے میں خود بھارتی مول کا ہوں ہرٹیس کا ہوں میں بڑا گوھروں محسوس کرتا ہوں بھارت کے بارے میں لیکن اس سمیں ہم سب کے سب آسٹریلین پری کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دیس میں یہ جو گھٹنا ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو کتنے انڈین وہاں پہ ہیں کتنے چینی ہیں ہم سب آسٹریلین کے اوپر اٹائک ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے میں بتا دوں آپ کو لوگ بہت گصے میں بھی ہیں لوگ بہت ناراجگی میں بھی ہیں اچھا ڈاک سب یہ بتائیے ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مانی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اتنی گمبیر یہ گھٹنا ہے اور جانکاری ساروجینک بلکل نہیں کرنی چاہیے لیکن ان پانچ گھنٹوں میں آسٹریلیا کی پولس پر نیو ساؤتھ ویلز کی پولس پر آپ کا جو وشواس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کی کتنی کارروائی ابھی تک ہو چکی ہوگی چاہے وہ باتچیت ہو چاہے وہ اس شخص کی مانگو کی جانکاری حاصل کرنا ہو کیا کچھ ہو چکا ہوگا ابھی تک دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ہم جو ہے اپنا بیچار بتائیں گے اس اظہار پہ اس اظہار پہ کہ ایسی گھٹنایں ہوتی ہیں کوئی کسی سہر میں کسی گھر میں کسی آدمی نے وہاں پہ بچوں کو فیمیلی کو بنا لیا ہوسٹیج تو وہاں پہ جب جاتے ہیں نا پولس والے تو اس میں اسپیسلسٹ نگوشیٹر جاتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں اس میں ٹیکٹیکل اٹیک والے بھی جاتے ہیں اس میں سناپ سوٹر بھی جاتے ہیں پہلے وہ بات کرتے ہیں پہلے وہ بات کرتے ہیں سمجھانے کا پریاز کرتے ہیں گورو سمنت نے بڑے اچھی بار بتائی تھی آپ کو بات کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کئی بار چوبیس گھنٹے ایک دن دو دن چل جاتا ہے ماملہ یہ ہوسٹی سیچویشن لیکن میری بیچار سے یہ ہو رہا ہے کہ پکہ انہوں نے سمپرک بنا لیا ہوگا اس بندے سے اس سے بات ہو رہی ہوگی اس کو سائیکولوجسٹ ہیں کمیونٹی کی لوگ ہیں جو بڑے مہتبون ہیں ان سے اس کی بات ہو رہی ہوگی کہ اس بندے کو سمجھائے جائے کام ڈاؤن کیا جائے کہ کسی کو ہام نہ کرے اور ان کو نکالے I think گورت سمجھ نے جو کور کیا تھا وہ صحیح تھا کہ بڑھوں کو نکال دو بچوں کو نکال دو عورتوں کو نکال دو تو ایک ہی کر کے وہ کریں گے پریاس کریں گے اب یہ ایک نیوز آئی ہے کہ وہاں پر جو روگ ویسٹ پیک بینک وہ بینک کی جو بیلدنگ ہے اس میں ایک آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کمچاریوں کو رات میں وہاں رکنا پڑے مطلب they are prepared for everything ہمارے انہوں پر بڑی ڈرلز ہوتی ہیں ایک اسمک امرجنسی سیچویشن کو کیسے ٹاکل کیا جائے ہمارے انہوں پر یہ پولس والے کرتے ہیں بڑے پریپیرڈ ہوتے ہیں میرے بچال سے کچھ جانکاریاں وہ جانتا کو نہیں دے رہے ہیں وہ اس لیے نہ دے رہے ہیں کہ تاکی اس جو آتنگوادی بندہ اندر پہ میں اس کا آتنگوادی بول رہا ہوں اس لیے کہ اس کا کوئی اور پرپس نہیں ہو سکتا ہے اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے آتنگوادکا ہے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ آتنگوادکا ہے تو اس کو کوئی گائیڈ نہ کرے کوئی ڈراما نہ کرے کوئی اور تماشا نہ ہو یہاں وہاں ہر جگہ پہ تو میرے بچال سے وہ کچھ جانکاری کو نہیں دے رہے ہیں جنتا کو سنسار کو لیکن آپریشنال میٹرز پہ وہ بڑی مجبورتی سے وہاں پہ سیکنڈ پولیس والے ہیں ہر پرکار کی پولیس والے ہیں AFP والے بھی ہیں Australial Federal Police سناب ٹوٹرز بھی ہیں سب کچھ وہاں پہ ہے میری خیال سے پانچ گھنٹے بہت کم ہیں ایسی گھٹنا کے لیے we should not forget one thing and I am not saying this with any callousness or nonsense ہمارے ممبئی کی attack میں we took three days why we are so you know upset or you know desperate or you know impatient پانچ گھنٹے کچھ نہیں ہوتے ہیں I think we should give them time ٹھیکے ڈاک سب ڈاک سب ڈاک سب